اسلام علیکم ویلکم تیو ایو ایپیسوڈ آف گوڑیا سٹیک میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر انیلا آج ہمارے پاس ایک سلیبرٹی گیسٹ موجود ہیں بہت سپیشل ہیں کیونکہ آواز کی دنیا سے ان کا تعلق ہے خوبصورت آواز ہے بہت مدھور انداز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت پیاری باتیں کرتی ہیں اتنا آپ کو محضوظ کرتی ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ کے کہیں آپ کے جانے کا مند نہیں کرتا جب سے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے میں ریگلرلی کوشش کرتی ہوں کہ ان کا شو سنوں ریڈیو پر کام کرتی ہیں یہ اور جی ٹی اے کے بہت مشہور ایک ریڈیو سٹیشن ہے جو لوگ یہاں سے کینیڈا سے بہا رہے ہیں میں ان کے لیے بتا رہی ہوں تو اس کا نام ہے سینا ریڈیو اور یہ اس کی آر جے ہیں پرائیم ٹائم اور باقی کی ڈیفٹیلز وہ خود ہی آپ کو بتائیں گی تو without taking much more time I will introduce my very respected very honorable guest for today Hello کیا حال ہے آپ کے نمستے اسلام علیکم اور آپ سارے listeners کو انیلا جی آپ کے جتنے بھی lovely listeners سن رہے ہیں ان کو میری طرف سے رمضان مبارک اور آپ کو بھی اور thank you so much for having me thank you so much for taking our time and we are really really honored it will be so interesting to talk to you because یہ ایک بہت different feel ہے میں نے آج تک کبھی کسی کا interview نہیں کیا جو کہ ریڈیو سے بیلونگ کرتا اٹر سے کیا ہے سنگر سے کیا ہے ڈائریکٹر سے کیا ہے پروڈیوسر سے کیا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جو میں آج آپ سے پوچھوں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی تو سب سے پہلے تو شیوانی جی مجھے یہ بتائیے کہ اس فیڈ میں کیسے آنا ہوا انیلا جی میرا بیگراؤنڈ جو ہے وہ ریڈیو کا رہا ہے لیکن اس سے پہلے ٹی وی کا بہت رہا ہے اور اس سے بھی پہلے اکیڈمکس کا رہا ہے میں انڈیا سے آتی ہوں بھوبال سے تعلق ہے میرا تو وہاں پہ میں نے پڑھائی پوری کی گریجویشن پوز گریجویشن ماسٹرز پھر پی ایش ڈی کی میں نے پولیٹیکل سائنس میں اور وہاں کالیجز میں یونیورسٹیز میں میں نے پڑھایا جو پڑھائی ٹی وی چینل ہے وہاں پہ میں نے نیوز آنکرینگ ٹاک شوز ہیلتھ شوز یوتھ پروگرامز ہوسٹ کیے پریمریلی میرا ٹیلیویزن سے تعلق رہا انڈیا میں اور اس کے باد ٹو تھاؤزن سکس میں میں یہاں پر آئی میں اور میرے ہسمنٹ اور اسی سال میری بیٹی بان ہوئی تو میں نے ٹری ایرز کا گپ لیا بکوز اوہز لکنگ اپٹر اس کے باد ٹو تھاؤزن نائن میں سینہ ریڈیو جب شروع ہوا تو ان کا جو ایڈ دیکھا میں نے تو کافی سٹرکٹ ان کا جو اونر ہے سینہ ریڈیو کی نیتی پرکاشی وہ اپنے آپ میں ریڈیو کا بہر بڑا نام ہے نائیٹیز میں ریڈیو انڈیا ان کا آتا تھا اور اس فقت نئے نئے جو امیگریشن والے لے کے لوگ یہاں پر آتے تھے وہ سنتے تھے اپنے کار کو پاک کر کے روتے تھے جب وہ انڈیا کے گانے پاکستان کے گانے سنا کرتے تھے تو وہ گریز تھا ان کا تو انہوں نے جب اپنا ریڈیو سٹیشن شروع کیا ٹو تھاؤزن نائن میں تو ان سے سیکھنے کا بہت بہت موقع ملا جس بیکگراؤن کے آپ ہیں اس کے جب اتنی بڑی ہستی آپ کے اونر ہوتے ہیں تو ایک ایک چیز ان سے سیکھنے کو ملتی ہے کیسے بولنا چاہیے کہاں پاوز دینا چاہیے کہاں لسنر کے لیے کیسے آپ پریزنٹ کرنا چاہیے ہر ایک لسنر آپ کے لیے ایک ایسا لسنر ہے جو بہت اہم رول پلے کرتا ہے بہت امپورٹنس رکھتا ہے تو وہ ساری چیزیں ان سے سیکھیں اور پندرہ سان ہو گئے مجھے اسی سٹیشن پہ آرجے کرتے ہوئے سنس 2009 آئیم دیئر ویدھ ایک لمبا عرصہ ہے اور اتنے سارے لسنرز جڑتے ہیں اور جب لسنرز کہتے ہیں کہ ہماری شام آپ سے شروع ہوتی ہے اور ہماری شام آپ سے ختم ہوتی ہے تو یقین مانی اپنے آپ کو اتنا پراؤٹ فیل ہوتا ہے اور ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہر دن اب ایک دن پہلے سے بہتر کرنا ہے تو یہ بیک گراؤنڈ ہے تو ریڈیو یہاں پہ میں نے ریڈیو ہی کیا تو میں اسیس کے ساتھ جڑی ہوں تو شیوانی کی مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے خود ہی بات مینشن کی کہ ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کی لوگ آپ کی لسنرز میں ہوتے ہیں تو کیسے آپ میک شور کرتی ہیں کہ آپ ہر کسی تک ریچ کریں اور ان کے لیویل سے آپ جڑی رہیں ایسی ان کے انٹرسٹ کی چیزیں ایسی کریں کہ آپ کا لسنر آپ کو چھوڑ کے کہیں نہ جائیں یہ بڑا مشکل کام ہے بکوز آپ کو اگر یہ پتا ہوتا ہے کہ جی ایک سرٹن لوگ ہیں جو آپ کو سن رہے ہوتے ہیں آپ اسی حساب سے کیٹک کر رہے ہوتے ہیں آپ کا تو اتنا ایک ورائیٹی ہے لوگوں کی جی ہے نیلا جی ایکچلی یہ سوال ہے آپ نے جو کیا میں بلکل یہ کہنا چاہوں گی جب جو بیگراؤنڈ ہوتا ہے جیسے اگر میں اپنے گھر کا بیگراؤنڈ دیکھوں تو اکیڈمکس کا بیگراؤنڈ رہا ہے تو میرے بڑے بڑے بردر سسٹرز اور یہاں میری سسٹر ہیں شالی نے جو خود اپنے آپ میں ریڈیو کا نام ہے تو ہم دونوں سسٹرز آپس میں ڈسکرز بھی کرتے ہیں ایک ساتھ بھی ہم نے بہت سارے شوز کیے ہیں تو یہاں جو اگر ہم لسنرز کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ لسنر کے پاس بہت opportunity ہے بہت سارے channels ہیں اگر وہ آپ کا channel سن رہا ہے تو definitely آپ کو کچھ ایسا دینا ہے جو وہ آپ کا ہی channel سنیں آپ سے روبرو لے ہوں گے سڑک پہ ان کا دل چاہ رہا ہوگا کہ اس وقت ہم میڈیش کا گانا سنیں یا اس وقت ہم سیونٹیز کا کوئی گانا سنیں یا نائنٹیز کا گانا سنیں یا پھر موسم ایسا ہے تو ایک کوئی آیسا گانا لگا دیا جو لوگ اگتم سے click ہو جاتا ہے کہ ہم تو یہی سننا چاہتے تھے تو یہ شاید experience سے آتا ہے جب آپ کو experience ہو جاتا ہے اور آپ پھر listeners feedback بھی دیتے ہیں اس سے بھی پتا چل جاتا ہے covid کے time کا بہت experience ہے جو میں خاص طور سے شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ دیکھیں وہ ایسا time تھا جو ہم یاد نہیں کرنا چاہیں گے اس time وہ بہت برا time تھا بہت لوگوں نے اپنوں کو کھویا بیمار بہت لوگ ہوئے اور بڑی بات لیکن ایک human touch نہیں تھا لوگوں کو آپس ملنا جل نہیں تھا تو وہ بہت کمی تھی جو ہر کسی چیز پہ بھاری پڑ رہی تھی تو ایسے میں ہمارا جو ریڈیو تھا انہوں نے 24-7 ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو جوڑے رکھیں اور کئی listeners ہوتے تھے جو اب میں مدھر بیک ہوم میں تھی اور ان کو کوویٹ تھا اوہ ہسپیٹلائز تھی اوکسیجن سپورٹ پہ تھی اور ہسپیٹل میں وہ اپنی مدھر کے ساتھ زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی کوویٹ کے رسٹکشن کی وجہ سے تو یہی سے وہ اپنی مدھر سے فیس ٹائم کرتی تھی اور اپنے ہزبنڈ کے فون سے مجھے کال کیا کرتی تھی ریڈیو میں اور کہتی تھی میری مدھر دوسرے پہ فیس ٹائم پہ ہیں اور وہ ریکاور کر رہی ہے لیکن سلو ریکاوری ہے تو ہم سب دعا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں ان کا یہ پسندید ہے آپ یہ گانے لگا دیجئے اور وہ بھی سن رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ 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 جب آپ کی وجہ سے کسی چہرے پر مسکرحات آتی ہے تو بس ایسا لگتا ہے کہ بس آپ کام کامیاب ہو گیا بس آپ کو اور کچھ نہیں سٹریس سے نکال کیونکہ مجھے ایک کائنڈ آف فوبیا ہے گاڑی چلانے سے جب میں گاڑی چلا دی ہوں در لگتا تو میں ریڈیو چلا لیتی ہوں اور اس سے جو ہے وہ میری ساری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے مجھے ڈر نہیں لگتا پھر پھر میں چلا کے کوئی کچھ لوگ جہیں جو جڑے ہوئے ہیں تو اپنے تھوڑا سب سے ایک سنجیدہ سوال بھی پوچھ ہوں گی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں کا ایک اٹینشن سپین ہے میں کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں کیسے پرسیف کرتی ہیں زیادہ تا جنریشن تو وہ ہے میرے خیال ہے جو کہ ہماری جنریشن ہے جو کہ سکون سے بیٹھ سکتی آرام سے سن سکتی ہے نیو جنریشن کے ساتھ کس طرح سے آپ لوگ اس سوال آپ نے پوچھا بہت ریلیون بھی ہے ایک طریقے سے اور جہاں تک مجھے experience ہے ہمارے ساتھ ایسے listeners بھی ہیں جو سف ریڈیو سنتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو سینئرز ہیں جو ریڈیو پہ ہی ڈیپینڈن ہیں پاکستان سے ہیں اندیا سے ہیں دونوں بھوپال سے جب ہم بچپن ہمارا گزرا میں یوپی سے ہوں بیسکلی یوپی میں بچپن گزرا پھر بھوپال میں گزرا وہ دونوں جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ہندو کمیونیٹی کے مسلم کمیونیٹی کے لوگ بچپن سے ہم نے ایک ساتھ تیوہار میں منائے ایک ساتھ کھانا پینا تھا ہمارا تو شاید لینگویش کی بجے سی بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا تو ہم اپنا بچپن یاد کرتے ہیں تو ہمارا جس میں ہم ساتھ میں پلے بڑے تو اس وقت بھی ریڈیو تھا تب تک ریڈیو سیٹس پہ بڑے ڈیپینڈنٹ تھے لیکن دیکھی کیا ہوتا ہے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں اگر ہم اپنے پرانے ایکٹرز کی بات کریں اتنی پلیٹ فارم پہ ہے لیکن آپ ٹی وی دیکھتے ہیں کسی کا انٹیویو آرہا ہوتا ہے کیونکہ اندر سے ہم میں وہ چیز ہے کہ ایک ریڈیو ہے ٹی وی ہے جہاں سے سکون پہ آپ ایک ساتھ بیٹھ کے کچھ چیز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا ایک الگ چام ہے مطلب وہ چام کبھی بھی آپ دیکھئے آج کل کی موویز ہیں جس میں کبھی بھی پرانی چیز ڈال دیتے ہیں تو ریڈیو کا میرا تو زہا تک میرا experience ہے ابھی بھی اتنی ہی listenership ہے جو پندرہ سال پہلے تھی جبکہ پندرہ سال پہلے اور اب میں سوشل میڈیا میں کافی تبدیلی آئی ہے ایڈوانسمنٹ آیا ہے کافی ساری چیزیں آویلیبل ہو گئی ہیں پھر بھی جو ریڈیو ہے گانے لگا رہے ہیں اس وقت کی فیل کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں تو ایک ریز ہے جو بڑا ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہ شاید ریزن ہوگا ہم لوگ آج بھی اندر ایموشن ہوتا ہے وہ ٹائم کے حساب سے مورڈن ضرور ہو جاتے ہیں لیکن وہ چیز جو ہم جس میں پلے بڑے وہ کبھی بھی نہیں جاتی ہے وہ ہمیشہ ہمارے بیش میں رہتی ہے بس نکالنے کی دیر ہوتی ہے جب روٹین کا ایک دن کیسا ہوتا ہے ریڈیو کی پرپریشن کس طرح سے ہوتی ہے تو مجھے بتائیں کانٹینٹ کیسے بنتا ہے جی ایک ایک دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایک دو گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں جو میں ہمارے پاس جو پلے لسٹ ہوتی ہے جیسے چار کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے ان کے جو فید بیک آتے ہیں جو ان کے کنسرن ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیلت اپ ڈی 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 شیئر کرتے ہیں تو وہ مجھے ایسا جیسے ساونڈ کر کے انفرمیشن ان کو دوں جو ان کے کام آسکے تو اس میں تھوڑے سی تیاری لگتی ہے پرپریشن ہوتا ہے تو اس سے پہلے دن کیسے نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کیونکہ شام کے انتظار میں بڑا تین بجے سے شو ہوتا ہے تو دیفنیٹلی دیٹھ دو بجے بیلنس بنا لیتے ہیں پندرہ سال پہلے میڈا سال پہلے توڈلر تھی اس کی باقی بہت کمیٹمنٹ تھی تو تھوڑا سا کم ٹائم لیکن اس وقت شو کا بھی دوران سبین کم تھا سبھے کا شو تھا لیکن اس کے بعد اب کافی ٹائم سے Evening Right ٹائم ساڑا ٹائم ریڈیو میں ریڈیو ریلیٹڈ چیزوں میں چلا جاتے اور روٹین ہے کہ اچھا لگتا ہے میں نے آپ کی شو سنے ہیں اور بہت ریسپونسبل بات کرتے ہیں آپ جب کبھی بھی بات کرتے ہیں چاہے وہ بیوٹی سے ریلیٹی ہو یا ہیل سے ریلیٹی ہو لیکن بہت ریسپونسبل بات کرتے ہیں سنے تو کبھی کبھی لگتا ہے جیسے مطلب لیکن وہ لے لیتے ہیں تھوڑی سی اس کے اندر سے لیبرٹی لے لیتے ہیں بہت بہت ریسپونسبل بات کرتے ہیں I really appreciate that تو کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے کبھی کبھی ٹوٹ دیری ہوتی ہیں میرا بھی چاہرہ ہوتی چلو میں دیکھتی ہو you don't need it you look good that's so kind of you and sweet of you لیکن we all do جس طرح سے اب age کر رہے ہیں سب کو ضرورت پڑتی ہے تو اچھا یہ بتائیں میرا سب سے پسندیدہ سوال کہ جو گانے آپ لوگ بچاتے اپنے شو میں وہ گانے کون select کرتا دیکھیں ہمارا ایک سٹیشن ہونے کی وجان سیسٹم ہے جس میں ہمارے ایک department ہے وہ لوگوں کی فرمائش کو دھیان میں رکھتے ہوئے لوگوں کی choice کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور ایک اچھا سا balance بنا رہے ہر تپکے کے لوگوں تک ان کو ریڈیو پر لانے کے لیے جیسے میڈ ایج کے گانے ہیں 2001 کے ایج کے گانے ہیں 60 70 کے گانے ہیں 80 کے گانے ہیں تو چاہے وہ آپ گولڈن 50 60 کا دور کو سنسیشنل جو 70 کے گانے ہوتے تھے یا پھر 80 کا روک ڈرول ہوتا تھا 90 کی میلوی دی نئے نئے گانے ہوتے تھے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے جو ریسرچ کر کے پلیلسٹ بناتا ہے ہمارے لیے اور وہ جو پلیلسٹ ہے وہ چلتی ہے آج صحیح تو مدب وہ پہلے سے آپ دے دی جاتی ہے پلیلسٹ جی 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 جو گانے اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ گانے ریپیٹ تب ہوتے ہیں جب لوگوں کی ریپیٹ فرنائش آتی ہے سپیشلی نئے گانے تو ان کے بارے گانے میں ہمیں پتا ہوتا ہے اور ریسرچ تو دیفنیٹلی کرنی ہوتی کیونکہ اس گانے بارے بتا دو ویدر بتا دو نیوز بتا دو اور ایک کے بعد ایک گانے چلا دو ایک تھوڑی سپیڈ اپ رہتا ہے شام کے ٹائم میں تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے بیچ میں شیر و شیری پڑھ دی بیچ میں کچھ ہوتھر ادھر کا بتا دیا اچھا ایک چیز جو آپ کا شو سنتے ہوئے نا مجھ بیچ میں خیال اکثر آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو in between والے جو لمبے تھوڑے س ہوتے ہیں جس میں ویدر کبھی کوئی اور سنا رہا ہوتا ہے تو اس وقت شیوانی جی کیا کر رہی ہوتی ہیں میں شائری نکال رہی ہوتی کہ ویدر ہو گیا ٹریفک ہو گیا ہم لوگوں کا من کرے گا ایک شائری سننے کا تو وہ میں شائری پڑھ دیتی مجھے شوق ہے حالانکہ انیلا جی مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بلکل تھوڑا بھی ٹائم ملے دو گھنٹے کا تو میں کسی استاد کے پاس آپ مجھے بتائیے گا کوئی سججسٹ کریے گا آپ میں ایسا استاد پکڑ لی ہے نا کہ جس کو خود کچھ نہیں آتا تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اردو پڑھوں اور اس سے مجھے اور اچھا میرا ایمبرومنٹ ہوگا لیکن فیلال مجھے شاعری پڑھنے کا اور سنانے کا کرنے کا شوق ہے ہمارے جو فرن سرکل ہے اس میں ہم لوگ جب میوزیکل نائٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شاعری کرتا ہے تو کوئی گانے گاتا ہے تو چیزیں ہیں اس سے it makes you stay young اور اچھا لگتا ہے خوشی مجھے کچھ ایسی چیز ہے جس انہوں نے ٹرافک کا بتایا ہے تو مجھے اپنے ہوسٹنگ میں شامل کرنی ہے کہ اب آپ نے سنا کیا یہاں پہ crash ہو ہے تو دوسرا روٹ لے لیجئے یا جیب میں فز گئے تو سینہ ریڈیو ہمارے بیچ میں نہیں ہے بہت اچھا لگتے تھے اور ہمارے انڈیا میں بہت سارے موقع پہ آئے ہیں تو ان کی ایک شاعری ہے اکثر وہ ٹی وی جو انڈیا جو پاکستان کی ٹی وی شوز کے جو ٹائٹل سانگ کے لکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں تو ان کی شاعری ہے خود اپنے لیے بیٹھ کے سوچیں گے کسی دن یوں ہے کہ تجھے بھول کے دیکھیں گے کسی دن بھٹکے ہوئے پھٹتے ہیں جو کئی لفظ جو دل میں دنیا نے دیا وقت تو لکھیں گے کسی دن آپس کی کسی بات کا ملتا ہی نہیں وقت ہر بات پہ کہتے دٹھیں گے کسی دن اے جان تیری یاد کے بینام پرندے شاکھوں پہ میری درد کے اتریں گے کسی دن جاتی ہے کسی جھیل کی گہرائی کہاں تک آنکھوں میں تیری ڈوب کے دیکھیں گے کسی دن یوں ہے تیجھے بھول کے دیکھیں گے کسی دن Oh my goodness زمبردرست 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 you made my day it's such a beautiful poem زمبردرست مجھے بھی بتائیں شیوانی بہت آپ کی صاف عردو ہے کیسے انیلا جی ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو ہم لوگ ہم ہمارے دوست ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ مسلم ہمارے دوست تھے فیملی تھے ان کے ساتھ رہا ہے ان کے ساتھ ہم لوگ سکول سے اپنے گھر نہ جا کے ان کے گھر جاتے تھے کھانا کھا کے گھر واپس آ جاتے تھے تو ان کی باتوں کو سن کے میں اور میری سسر دونوں وہ بھی ریڈیو میں ہیں ہم لوگ نے کافی پک 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 لکھنا پڑنا نہیں آ پایا کیونکہ ہم تھوڑے ٹائم کے بعد پھر موو ہو گئے پھر اپنا کالج پڑھائی میں لگ گئے تو چیز سے تھوڑا ہٹ گیا لیکن وہ اس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں سیکھیں اور پھر شوق بھی ہے اتنی خوبصورت زبان ہے اردو تو پڑھ پڑھ کے اور سن سن کے اکثر اور دوستوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو تھی وہ ذہن میں آگئی ہیں اور پھر اس کو مباہدتے چلے گئے ریڈیو نے بہت ہیلپ کیا کیونکہ کئی جو بلسنرز تھے ان کی اردو ان کی لینگویج مجھ سے کہیں زیادہ اچھی ہے تو جب وہ کال کرتے ہیں تو ان سے سیکھنے کو بہت ملتا ہے تو بس ایسا لگتا ہے کئی بھی تو ریڈیو میں ہم ہیں لیکن باقی لوگ بہت یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو اردو تو پڑھنی آتی نہیں ہے تو یہ آپ نے کس طرح سے پڑھی مطلب آپ نے اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے یا آپ نے انگلیش میں کیا ہوا ہے کس طرح سے کیا ہوا ہے ہر ہمارے شائر انڈیا سے بھارت سے بلونگ کرتے ہیں ہندی بی بھی جو شیر ہیں جو غزلیں ہیں نظمیں ہیں وہ آویلیبل ہیں پڑھتے بھی تھے ہمارے پاس بکس بھی آویلیبل رہتی تھی پاکستان کی بہت بڑے اور بہت گریٹ شائر ہیں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ ان کی ریکھتا فاؤنڈیشن ڈیلی بیسٹ اورگنیزیشن ہے ریک ریک ای ریک فاؤنڈیشن ان کے ویب سائٹ ہے ریکھتا ڈاٹ اورک تو وہ ایک بہت بڑا فورم ہے ایک بہت بڑا منچ ہے جہاں پہ دنیا بھر کے شائر ہیں جہاں وہ بھارت سے بلونگ کریں جہاں پاکستان کے ہیں دوسری میڈل ایسٹ کے شائر ہیں ان کا وہاں پہ پورا ڈیٹا بیس ہے ان کی نظمیں ہیں غزلیں ہیں اور ان فیک اردو سیکھنے کا بھی بہت ایک اچھا سسٹم ہے میں نے کوشش کی لیکن میں پرسیو زیادہ نہیں کر بائی ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے تو بہت اچھے وہ لوگ ایک ایک چیز پہ دھیان دیتے ہیں اور آپ کو پورا گائی کرتے ہیں آپ کو فوکس کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہاں سے جا کے مجھے بہت ہیلپ ملی اور پاکستان کے جتنے شائر ہیں تو ان کے ساری شائری وہی سے بولیوڈ میں جس طرح کی لینگویج ہوتی ہے آپ اس کو کیسے کہتے ہیں کہ وہ اردو ہے یا وہ ہندی ہے بکاوز میں نہیں جانتی کہ ہندی جب کہ سنتی ہوں جیسے موڈی صاحب کی سن لیا کچھ وہ بہت ڈیفرنٹ ہے جو ٹپکل ہندی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے وہ تھوڑی سی ذرا اردو سے اتنی زیادہ نہیں ملتی تو پھر یہ بولیوڈ میں ایک مکس چیئر ایک انہوں نے لیا کہ اردو اور ہندی کا ایک کمبینیشن ہے یا کیا ہے میں ہندی نہیں جانتی میں اردو ہی جانتی ہوں آپ دونوں زبانوں کو جانتی ہیں اس لئے پوچھ رہے ہیں دونوں کمیریٹی کے لوگ ہیں اس لئے اگر موویز کئی موویز تو ایسی آج کل ایک سپیریمنٹ ہو رہا ہے جو ایک پرٹیکلر سٹیٹ یا پروونس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے تو موویز ایسی ہیں جو کہ اسی سٹیٹ کی اسی لینگویش کی پروونس کے بنای جاتی ہیں تو وہاں تو ان کو اسی ڈیالیکٹ میں بولنا ہے کیونکہ وہ ہے ہی اس جگہ کی موویز لیکن اگر ہم مین سٹیپ سنیما کی بات کریں جو بہت بڑے بجٹ کی فلم یں ہوتی ہیں وہ ایسی بنائی جاتی ہیں جس سے not only انڈیا overseas بھی سب کی سمجھ میں آجائے اگر وہ بلکل ایک لینگوش پہ ہارٹ کو فوکس کریں گے تو شاید ان کے جو ان کے جو ویورش ہے اس میں تھوڑا سی مشکل یہ آئے گی کیونکہ کئی لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اسی لیے ایسی بنایا جاتا ہے بکوز بہت بڑڈ بجٹ involved ہوتا ہے آپ بڑی وڈ کی فلموں میں اور بہار بھی جاتی ہیں فلم میں تو کوشش ہوتی ہے کہ جو ورڈ جو ویورز ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جائے اسی لیے مگر ویسے جیسے ٹپیکل جو ہندی لینگویج ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے جی وہ کافی کافی ڈیفرنٹ ہے اور جیسے اگر ہم یوپی میں یوپی سے آتی ہوں تو یہاں ایک trend چلا ہے بولیوڈ میں بھی کہ یوپی بیسٹ موویز کافی زیادہ بنتی ہیں اب یوپی میں جو مسلم کمیونٹی ہے ہندو کمیونٹی ہے وہ ان کی اپنی لینگویج ہے جیسے لکھناؤ کی بات کرلیں آپ مرزا پور کی بات کرلیں جہاں عوضی بولی جاتی ہے یا پھر لکھناؤ کا ایک الگ ہی ڈیلیکٹ ہے جہاں پہ آپ نے دکھاؤ لیکن ادھکتہ جسے آپ کا سوال یہ تھا جو اکسر ہم بڑے بجٹ کی بات کرتے ہیں جس ایسی اردو ہندی ہوتی ہے جو سب کی سمجھ میں آجاتی ہے اسی لیے سرل یا پھر ایزی لفظوں میں سکرپٹ لکھے جاتی ہے سب اس بات کو سمجھ لیں میری انٹریسٹنگ اور ہم ابھی تک پچاس پچپن سال کی عمر تک یہ سمجھتے رہے کہ جو بولیوڈ والی لینگویج ہے یہ ایکچلی ہندی ہے میں میں سیریسلی بتا رہی ہوں یہ ریچ آوٹ کرنے کے لئے بیلنس کیا گیا ہے لینگویج کا اندرسٹانڈبل ملکل سید یہاں میں ہمارے دختر صاحب سنا تو ان کی انٹریوز اور ان کی ٹاک شوز تو بہت آتے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں شاید ریختہ میں ہی کبھی بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ پتائیے اردو اور ہندی کے بارے میں بات ہوئی اور وہ ہمیشہ کہتے تھے جو پرانی فلم میں ہوتی تھی بہت پرانی بھی نہیں لیکن جو کچھ سالوں پہلے کی پھر میں تھی اس میں سکرپٹ بڑی اچھی لیکی جاتی تھی بڑا اچھا تھی خود وہ بہت اچھے اور بہت one of the greatest script writers ہیں تو کئی بار اپروو نہیں کرتے نائے رائٹرز کو جس طریقے سے لائنگویج یوز کرتے فلم میں بولی جاتی ہے تو اسی basis میں بات ہو رہی تھی تو بات نکلتے نکلتے یہاں تک پہنچی کہ اردو اور ہندی کے بارے میں بتائیے کہ ہندی پیار نہیں ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں آپ چار سنٹنس پول رہا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ اردو ہے ہندی ہے انگلیش ہے ہماری سمجھ میں نہیں ہے یہ چیز ہوتی ہے سمجھ ہوتی ہے جس ہم بات کریں اچھا اتنا لمبا آپ کریئر بہت لمبا ہے تو کچھ ذہن میں کچھ باتیں ہیں کہ کبھی آپ پریشان ہو گئی ہوں اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس گلچ کو کیسے ہینڈل کرنا کیسے ہوتا ہوگا آپ جا رہے ہوتی ہیں مسئلے بھی ہوتے ہوں گے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ اب بھی جب سینہ ریڈیو شروع ہوا تھا دو سال پھرانہ تو 2010 یا 11 کی بات ہوگی اور سینہ ریڈیو شروع ہوا تو بہت جلدی بہت ہائٹ پہ 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 گیا بہت پاپلر ہو گیا اگدم سے سینہ ریڈیو نے وہ میوزک دیا لوگوں کو وہ چیز جی جو اس وقت مسئل تھی تو اگدم کیچی ایک ریڈیو سٹیشن کے طور پہ وہ اٹھا اور اگدم اوپر چلا گیا ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہماری لسنر ہیں تو وہ کراچی سے ہیں تو وہ بہت شو سنتے ہیں ہمارا تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہمارے live on location shows ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ 3 بجے سے 6 بجے تک یا 4 بجے سے 7 بجے تک کسی location پہ جا کے شو کرتے ہیں چاہے فرنیچر store ہو optical store ہو car dealerships ہو ان کو promotion کرنے کے لئے وہ ہمیں ہائر کرتے ہیں ہمارے ریڈیو سٹیشن کو تو آئی گو دیر on in location اور ہمارے studio میں ہماری technician ہوتی ہے جو studio سے مجھے on air لیتی ہے کہ پھر وہاں سے میں بولتی ہوں پورا براڈ کاسٹ مہین سے ہوتا ہے ان کے location سے اور وہ مانیج اگر چار سے ساتھ ہوتا ہے تو تین سے چھے کا ایک گھنٹے کا شو میرا recorded ہوتا ہے لیکن record کرتے ٹائم میں ہمیشہ آج بتا رہی ہوں لیکن وہ سن رہے ہوں گے آپ سن یں گے تو سمجھ جائیں گے وہ مجھ وہ ہسیں گے میرے اوپر کہ میں اس کو کیا بولتا تھا میں جب record کرتی ہوں تو میں لانس میں بولتی ہوں بس سب یہ گانا سنی اور میں آپ سے ملتی ہوں چار بجے اس ڈیلرشپ پہ اس فرنیچر پہ اور بلکو لائیو لگتا ہے میں بائے کر رہی ہوں اور میں پھر کار سٹارٹ کر کے فرنیچر سٹور پہ چلی جاؤ گی لیکن وہ پری ریکارڈ جو میں دو دن پہلے ریکارڈ کیا تو بچارے لسنر انہوں نے سوچا کہ اس کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے یہ ابھی پانچ منٹ پہلے کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے ملوں گی او جلدی دیر نہ ہو جائے ان کو تو تھوڑے دن تو انہوں نے سنا پھر انہوں نے مجھے کال کیا اور کہا بیٹا یہ بہت غلط بات ہے جو تمہارے اونر ہے تو ان کو بولا کرو کہ میں اتنی ٹرائفک میں چلا سکتے ایک دن ہم نہیں سنیں گے اور میں نے ان کے تھوڑے تو ہمیں ایک دن پہلے ریکارڈ کرتے ہیں ایسے کئی لسنر ہوتے ہیں جو بلکل لائف کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کافی ساری چیزیں پری ریکارڈ بھی ہوتی ہیں کیونکہ آج چل ٹیکنالوجی آگئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے انسی دنس ہوتے ہیں یا پھر لوگوں کو کئی سالوں تک نہیں پتا تھا کہ میں پاکستان سے نہیں کئی تو لسنر تھے جب انہوں نے مجھے رمضان مبارک دی تو میں نے بھی مبارک بات دی تب ہی نہیں سمجھ ہوا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں رہے پھر انہیں کسی بات پر پوچھا روزے نیچے چلتا اتنا ملجھ اور سب تائی چلتا رہی پتہ نہیں یہ بس وہی بات ہے کہ بلکل کوئی کوئی ڈیفرنس ہی نہیں کوئی ڈیفرنس نہیں کسی چیز کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو فیوریٹ ایکٹر ایکٹرس پہلے ہم انڈیا کی بات کریں گے پھر پاکستانی پاکستانی ڈرامی پہلے ہم انڈیا پہلے آپ کی فیوریٹ ایکٹرس آج کے زمانے آج کل کے زمانے میں فیوریٹ ایکٹرس کی بات کروں تو مجھے انوشکا شرم اچھی لگتی تھی بڑی نیچرل ایکٹرس ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتی ہیں ابھی لیکن بریک لینے کے بات بھی شی ہائی پوپلر تو اپنے ٹائم پہ بڑی ایک نیچرل ایکٹر مجھے پسند آتی ہے شارو خان مجھے بہت پسند ہے سالبان خان مجھے بہت پسند ہے لیکن مجھے موی دیکھنا پسند نہیں انکہ مجھے مجھے کرش ہے کہ میں چاہتی ہوں بس جیسا ہے موی دیکھ کے بعد میں ڈسپوائنٹ رہتی ہوں اس لئے میں ان کی مویز کبھی نہیں دیکھتی شارو خان مجھے جنرل پورے پیکج میں پسند آتے ہیں آمیتا برچن تو کھار آل ٹائم ہے پیوریٹ کو نو میچ اور پرانے میں جائیں تو پرانے میں مجھے وہ بہت پسند آتے تھے وینود خان مجھے بہت پسند آمیتا برچن تو پسند راجیش خان کا دور تھا لیکن مجھے ایک دو تین سال کا دور تھا پسند تھا لیکن I will not کال him my favorite actor لیکن سوپر سٹار تھے انڈین سنیما کے پہلے سوپر سٹار تو وہ craze تو ان کا تھا لیکن وینود خان ریکھا بڑا ایک پرانی جو ایک پسند آتا تھا ان میں ایک مسٹری ہوتی تھی آج کل سب کچھ ہر جگ آویلیبل ہے تو وہ ایک ختم ہو گیا پہلے کے ٹائم میں craze تھا کیونکہ آپ کوئی ایکٹرس کی بات کرتے تھے تو کوئی دکھائی بھی نہیں دیتی تھیں اور سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں تو ان کے جھلک پانے کیلئے بڑا craze ہوتا تھا لوگوں کو کیسی ساری پہن رہی ہیں کیسا میک ایک آج کل تو ایکٹرس کھجی میک اپ کے ٹیٹیوریلز بتا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ تو ان کے لئے ایسا لگتا ہے اپروش بل ہیں وہ کہیں بھی آپ دکھ جائیں گے مل جائیں گے تو وہ تھوڑا سا ایک craze کم ہو گیا پہلے والا craze جو تھا بھیڑ جڑتی تھی کسی کو دیکھ لئے تو وہ ایک ایسا لگتا تھا کہ ایک ڈریم چیز ہے آپ کو کسی پر crush ہے وہ آپ کا سپر سٹار ہے آج کل وہ چیز مس ہے میں بڑی انپریسٹنگ بات کی ہے میں خود بھی اس بات کے اوپر بہت سوچا تھا میں نے مجھے لگتا ہے جاتا ہے تو بات وہ ایک بہت ایک انٹچبل والی چیز بہت دور دور سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی پرستش تک ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا پاکستان میں اگر کوئی بڑے سی بڑا سپر سٹار بھی چلا جائے گا تو اس کو بھی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا وہ اتنا مسٹری کا ایک element ہوتا تھا ایک زمانے میں اور وہ شاید یہاں پہ نہیں ہے ہمارے سائٹ پہ maybe that could be one of the reasons you are right اچھا تو مادری آپ کی favorite نہیں ہے مادری آپ کی favorite نہیں ہے مادری مجھے بہت پسند ہے لیکن اس وقت شریدی وی مادری دکشت مادری دکشت اپنے آپ کے complete ہے she's an amazing classical trained dancer actress host اب تو dance reality shows بھی host کر رہی ہیں تو بہت مجھے پسند تھی لیکن اگ دم سے ذہن میں کوئی superstar کی بات آتی ہے تو ایک دو جو superstar آتے ہیں تو وہ میرے ذہن میں شرید وی رکھا ہیما مالینی مادری دکشت کا اپنا ایک بہت بڑا نام ہے ہر کسی کا وہ فیوریٹ رہتے ہیں ان کی فلموں کے ذریعے ان کی ٹیلنٹ کے ذریعے لیکن سوپر سٹار میں کبھی کچھ اور چیز بھی دیکھ رہے ہوتے ایکس فیکٹر کبھی کسی کو کلک کر جاتا کبھی میں نے خوشبا ایکس فیکٹر ہوتا ہے وہ اگر اٹریکٹ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے فلم انسان سے دور ریالٹی سے دور اسی لئے ہوتی ہیں کیونکہ لوگ کئی چیزیں ایسی پسند کرنے لگتے ہیں جو اپنی ریالٹی میں ہم نہیں پسند کریں اپنے اوپر بیتے تو میری انگیجمنٹ کے ٹائم پہ فوٹوگر نے کہا تھا کہ اپنے ہمامالنی جیسی لگ رہی ہیں پر تھوڑی smile اور ہمامالنی جیسی لے آئیے تب مجھے پہلے بار اندازہ ہوا یہاں دو تین ہمارے جو clients ہیں شرما آ جائے وہ تو ایک بار مال میں مجھے ملے تو دور سے ہلو ہمامالنی نہیں کہہ رہے تھے تو مجھے ہی بلا رہے تھے ہو اس لیس پہ میرا نام بھی لکھ لیں آؤ جی یہ بتائیں کہ پاکستانی ڈراما میں آپ کو کون سے ڈراما یاد ہے جو آپ نے دیکھ پورا دیکھ ہو کچھ تو ایسے ہیں جو کی ماسٹر بہت سارے دیکھیں مجھے کہی نام میں بھول جاتے ہوں لیکن سپیشلی ماہیرہ خان کے سبا کمر کے اور ایک اور ہیں شویب اکتر کے ساتھ سنا شاوید ان کے تو اور میل میں بھی تو بہت سارے جو آپ کے جو موڈل بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں آج سارے موڈل بھی ہمارے طرف ایکٹنگ کا ختم ہو گیا ہے جو زیادہ خوبصورت دکھنے والا ہوگا ہیرو بنے گا ہمارے انڈیا میں موویز زیادہ ہیں لیکن اگر ہم سیریلز کی یا ٹی وی شوز کی بات کریں تو مجھ لگتا ہے کہ جو بناتے ہیں وہ پاکستان کے بنے موویز انڈیا میں ضرور زیادہ پاپلر ہیں لیکن اگر ہم ٹی وی شو کی بات کریں تو ویسے تو انڈیا میں ٹی وی شوز جو ڈیلی سوپ ہیں لوگ بہت دیکھتے ہیں لیکن اس میں میں پاکستانی ڈراما زیادہ دیکھتا تو وہاں پہ ٹی وی پہ آتے ہیں لیکن پاکستانی پاکستانی شوز کی بات میں یہاں کی بات کرتا یہاں پہ رہے یہاں پہ تھی تب کیسے ہم دیکھتے تھے میں یوٹیوب پہ کسی پہ دیکھتے ہوں گے کی فیفٹین آئی کیم ہیر ان ٹو تھالزن سکس اس کے بات سے میں دیکھنے شروع کیے تو یہاں پہ تو آویلیبل تھائی تو مجھے بھی پرابل آئی میں آپ کو بڑی انٹریسٹن بات بتاتی ہوں میرا یوٹیوب چینل ہے میرا زیادہ تر پاکستانی ایکٹرز کے انٹیویوز میری 50% سے زیادہ جو سبسکرائب ہیں you will be surprised to hear that they are from انڈیا جی اور جو ان کے مجھے میسیجز ٹی وی ایکٹرز 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 کا کم ہوتا ہے ایکٹرز کا زیادہ ہوتا ہے وہ بلکل obsessed ہوتے ہیں oh my goodness بہاگل بنے کے حد تک بلکل میں نام بھی نہیں لے رہی ایکٹرز کے لیکن وہ فلانا ایکٹر اس کا انٹریو کریں اس کے لئے یہ کر دیں اس کے لئے وہ شاعری بھی لکھ لکھ بھیجتے ہیں جناب اور وہ بڑے بڑے خط لکھ بھیجتے ہیں اور ان کے لئے ہارٹ بھیجتے ان کو ہوتا ہے کہ میں شاید پورے پاکستان کے سارے ایکٹرز کے ساتھ میرا ایک کسی کے پاس ہی پہنچ سکتی ہوں تو وہ بچارے محبت پر سب کی لئے میسیجز اور اگر کسی ایکٹر کی کہ میں ریویوز بھی کرتی ہوں ساتھ میں دراماز کے کسی ایکٹر کے بارے میں اگر میں کچھ کہ دیا اس اپیسوڈ میں اس کی ایکٹنگ کچھ صحیح نہیں تھی اس کے بات جو مجھے پڑھتی ہے وہ میں آپ کو بتا آنے سکتی وہ بہت میرے ساتھ بری ہوتی ہے تو ہم بیری کیفل بیت میرے ریویوز کہ میں کسی کے ساتھ ہاتھ ہولا رکھے میں کروں اور زیادہ تر جو فین ہوتے ہیں وہ انڈیان ہوتے ہیں ہمارے فیوریٹ ایکٹر کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر تو لوگ بہت چاہتے ہیں بہت بہت چاہتے ہیں پلکل اب جا کے اس بات کی ریلیزیشن ہوئی کہ پیپل لٹری لی 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 آج کل آپ کوئی ڈراما دیکھ رہی ہیں جو پاکستانی ڈراما عشق مرشد کے نام سے ایک آرہا ہے کون سا بتا ہے عشق عشق مرشد ہم ریلیزیشن بہت ریلیزیشن 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 آپ نے مجھے مسالہ دے دیا پچھلے اگلے گھپتے کیونکہ مجھے پرانے بھی سارے کیجب کرنے پر جو ابھی چل رہا ہے پر اس پہ آ جاؤں گی روم کم رومنتک کومی چیز چیز بہت ریلیزیشن 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 بہت ریلیزیشن مل جاتی جیسے مووییز دیکھ جیسے ریلیزیشن 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 جیسے انڈیا میں تھے کسیٹ پلیئرز آتے دھوب کنارے تنہائیہ ان کے تو لالا کے دیکھتے تھے کیا کریز تھا اور ڈاکٹر زویا کا اور جو میں جو وہاں ڈاکٹر تھے خان احمد میں بہت چھوٹی تھی اور مجھے بتا نہیں کس میں ہوں کی میں بہت چھوٹی تھی اور جب میں نے وہ دیکھنا شروع کیا تو مجھے لگتا تھا کہ بڑے ہو کے نا اگر کوئی لائف پارٹنر ہونا تو ڈاکٹر احمد ٹائپ ہی ہو بالکل ایسا لگتا تھا ہر کوئی بچہ نا میں بھی ایسی دیکھتے رہتے تھے بلکہ پلک جھپتے آئے ہوئے کیا ہے لائف ہو تو ایسی ٹائپ اور جب زویا نے کچھ کر دیا ڈاکٹر احمد پسہ ہوگے تو نہیں اس کو ٹھیک سے بیہیو کرنا چاہیے تھا ایسا لگتا تھا لڑکیوں کو ان کا کریز ہوگا اور لڑکوں کو ڈاکٹر زویا کا کریز ہوگا تو انڈیا میں پڑھے بڑھے ہم لوگ پاکستانی ڈراما دیکھتے ہیں اگر ہم ڈراما کی بات کریں تو بہت پاپلر تھے بلکل بلکل نہیں بلکل کنارے کا میری زندگی سے بہت گہرا تعدد ہے آپ کو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور وہ ہم بھی زویا کے خوش اس میں چکر میں ہم بھی ڈاکٹر بن گئے بات میں چلا گیا یہ بہت پناہنے والی باتیں اور پھر زویا کے انٹرس میں ہم نے ڈاکٹر احمد سے بھی شادی کر لی اچھا ہاں اے نو آپ کو تو اوارڈ ملنا چاہیے ریفنٹلی ہم نے دھو کنارے کو بلکل اپنے اوپر بہت زیادہ سیریسٹلی لے لیا ہم نے امیزنگ اچھا آپ گاتی بھی ہیں دو چار بھی بہت پہلے جب میں فرسٹیو میں تھی تو میں نے سیکھا تھا کلاسیکل میوزک پورا پروپر سکسیئر سیکھا تھا اس کے بعد ریڈیو میں ہونے کی وجہ سے اور جان پیچان فرنس سرکل کہیں پہ ہم لوگ جب پارٹیز کرتے ہیں تو اس پہ ہم لوگ چاہے لائیو میوزک ہو چاہے کیریوکی میوزک ہو we always sing ایک stress buster بھی ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے میوزکل تو تھوڑا بہت گا لیتی ہوں جی پر آج ہو جائے گا غزل پسند ہے آپ کو غزل سنا دوں میں سب سنوں گی جو آپ سنائیں گی جگجیس سنگ جی کی غزل ہے یہ وہ میں سنا دیتی ہوں یہ تیرا گھر یہ میرا گھر کسی کو دیکھنا ہو کر تو پہلے آ کے مانگ لے میری نظر تیری نظر یہ تیرا گھر یہ میرا گھر یہ گھر بہت حسین ہے یہ گھر بہت حسین ہے یہ گھر بہت حسین ہے نہ پادلوں کی چھاؤں میں نہ چاندنی کے گاؤں میں نہ پھول جیسے راستے بنے ہیں اس کے واسطے مگر یہ گھر عجیب ہے زمین کے قریب ہے یہ ایٹ پتھروں کا گھر ہماری حسرتوں کا گھر یہ تیرا گھر یہ میرا گھر یہ گھر بہت حسین ہے یہ گھر بہت حسین ہے یہ گھر بہت حسین ہے جو چاندنی نہیں تو کیا یہ روشنی ہے پیار کی دلوں کے پھول کھل گئے تو فکر کیا بہار کی ہمارے گھر نہ آئے گی کبھی خوشی ادھار کی ہماری راہتوں کا گھر ہماری چاہتوں کا گھر یہ تیرا گھر یہ میرا گھر یہ گھر بہت حسین ہے یہ گھر بہت حسین ہے یہ گھر بہت حسین ہے جہاں مہک وفاؤں کی محبتوں کا رنگ ہے یہ گھر تمہارا خواب ہے یہ گھر میری امنگ ہے نہ آرزو پہ قید ہے نہ حوصلے پہ زنگ ہے ہمارے حوصلوں کا گھر ہماری حمتوں کا گھر یہ تیرا گھر یہ میرا گھر کسی کو دیکھنا ہو کر تو پہلے آ کے مانگ لے میری نظر تیری نظر یہ تیرا گھر یہ میرا گھر یہ گھر بہت حسین ہے یہ گھر بہت حسین ہے یہ گھر بہت حسین ہے ڈر آپ کو پہلے بہت رہیا گھر جو یہ گھر آپ نے گھر 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 یہ گھر tongue کا گھر جہا یہ movie تھی shares 그런데 82 même ایٹی وان میں آئی تھی فاروق شیک اور دیبتی نوال اس میں میں لیڈ رول میں تھے تو اس میں جگجید سنگھ نے گایا آپ گانا گا رہی ہیں تھی تو مجھے اس کا پورا پیچرائزیشن میرے تمام میں گوز رہی تھی کیسے وہ چھوٹا چھوٹی سی چیزیں لے کے گھر بناتے ہیں سب کچھ گھر میں وہ ساری لکجریز نہ بھی ہو لیکن اگر محبت اور پیت ہے اور پیار ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں بہت اچھا گانا ہے بڑا پیچرائزی بڑا پیارہ کیا ہوا ہے اور بڑی سادگی تھی اس زمانے میں سادگی تھی ایکٹرز ایکٹرسز میں بھی کوئی بہت میکپ کیا ہوا ہو سمپل دیپتی کا مجھے یاد ہے وہ بلکل سمپل سی چوٹی بنائی بھی چوٹی تھی یا جیسے بھی تھا مجھے یاد نہیں آرہا پونیا چوٹی بنا کے ساڑی کوٹن کی ساڑی اور فاروک شیخ بچارک بٹا بھی بول ایسا لیتے تھے جیسے کہ ہم لوگ گھروں میں پہنتے ہیں ہر بندہ ریلیٹ کر لیتا تھا اس سے اپنے آپ کو کی ہماری کہانی ہے آج کر ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں پر یہ ہماری لائف نہیں ہو سکتا تو I think that was the difference I guess true Yeah Yeah شیخ بانی آج ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اور میرا خیال ہے میں اس شو کو end آپ کو thank you کر کے کروں گی لیکن میں آپ کے سامنے میری حیثیت نہیں ہے کہ میں شو کو end خود کروں تو اب آپ خود ہی کریں تاکہ میں بھی اندازہ ہو جائے کہ آپ ریڈیو پر کیا کرتی ہیں اور تس طرح سے کرتی ہیں آپ کے انداز میں آج کے پروگرام کا اختتام میری طرف سے بہت شکریہ اور میرے لسنرس کی طرف سے سب کی طرف سے بہت بہت شکریہ بہت مجھے مزا آیا actually it was a very pleasant and very nice change for me as well Thank you Anila جی آپ کو اور آپ کے سارے ویوئرز کو بہت بہت شکریہ thank you so much for having me with you اور آپ نے میں فرشنیٹ سمجھوں گی کہ آپ کے اتنے سارے جو ویوئرز ہیں ان سے ملاقات کا موقع ملا اور ان سے روبر ہونے کا موقع ملا اور بہت بہت شکریہ اور پھر سے آپ کو اور آپ کے سارے ویوئرز کو رمضان مبارک ہو اور برکتوں کا دعاوں کا یہ مہینہ آپ کے لئے بہت سارے خوشیاں لائے ایسی میں دعا کرتی ہوں تو اسی کے ساتھ میں شیوانی لیتی ہوں آپ سے اجازت اس وعدے کے ساتھ کی ہوتی ہے بہت جلد Anila جی کے شو میں ایک بار پھر سے ملاقات رکھے گا اپنا بہت خیال have a great evening thank you so much for joining us namaskar